السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بہنوں آپ کیسی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی تجوید کا ہمارا سبق نمبر تیرہ شروع ہو چکا ہے یہاں مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قائدے ہیں ویورز میں پہلے بھی آپ کو یہ تقریباً یہ دیکھیں یہ جزم والا حروف مدہ آپ کو پڑھا چکی ہوں آج نیکسٹ اب یہ آپ کا سبق شروع ہو چکا ہے سبق نمبر تیرہ اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے پیاری بہنوں آپ سبق آگئی شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ٹریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قائد قائدہ نمبر ون چار حروفوں کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے علف خالی خالی علف کو جس سے پہلے زبر ہو جیسے با علف زبر با اسے علف مدہ کہتے ہیں جزم والی واو نمبر ٹو جزم والی واو جس سے پہلے پیش ہو جیسے با واو پیش اسے کیا کہتے ہیں واو مدہ جزم والی یا جزم والی یا کو جس سے پہلے زیر ہو جیسے با یا زیر بی اس کو یا مدہ کہتے ہیں یہ تینوں حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں اس کے بعد بھی برد وہ بتا رہے ہیں کھڑی زبر کھڑی زیر اور کھڑی زیر یائے مدہ کی اور الٹا پیش واو مدہ کی شکل یعنی کھڑی زبر یعنی کھڑی زبر علف مدہ کی کھڑی زیر یائے مدہ کی اور الٹا پیش واو مدہ کی آواز کہلاتا ہے نیکسٹ علیف مدہ اور کھڑی زبر کی مشک آدن یہ دیکھیں یہاں مد یہاں مد لکھی نہیں ہوتی لیکن اسے مد کہتے ہیں زادا قاب آمان مالک آو یہاں ادا نہیں ہوتی مآاب واؤ مد اور الٹا پیش کی مشک داوود ٹھیک ہے نوری یقول ووری وجوہن یاہو یاہ مدہ اور کھڑی زیر کی مشک قیل سیق غیل وقیلی یاہییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بتاتی جاؤں گی اب یہ دیکھیں آدہ یہ حروف مدہ ہے زادہ حروف مدہ قوبہ حروف مدہ یہ دیکھیں آمانہ دیکھیں علیف کھڑی زبر آ یہ کیا ہو گیا بی برس یہ ہو گیا کھڑی زبر مالی کی کھڑی زبر آوہ کھڑی زبر مآبن کھڑی زبر اب واو مد میں اب یہ الٹا پیش دا اب یہاں دیکھیں حروف مدہ بھی آگئی دا وود اب یہ ہو گئی حروف مدہ اور یہاں کھڑی زیر نوری ہی وہ آپ کو بتا دیفینیشن واو مدہ کی رہے ہیں لیکن میں آپ کو کھول کھول کے دوبارہ دوبارہ بیچ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ پیاری بہنوں آپ اگر قرآن پاک ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ایزی لی آپ کو کسی بھی چیز کی کسی بھی ورڈ کیونکہ ایک ٹیچر کا آمنے سامنے ہونے کا اور طریقہ اور میں آپ کو کیمرے کے پیچھے سمجھا رہی ہوں اس لیے آپ کو بھٹ کھول کھول کر سمجھا دی یہ الٹا پیش ہے اسی طرح جی ویورز آج ہمارا سبق نمبر تیرہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد کل جو ہے نا میں آپ کو ایک دفعہ فیدیس کی پریکٹس دیکھوں گی اور اس کے بعد بڑی مد اور چھوٹی مد کی طریقے ٹھیک ہے ویورز صحیح نتق کے ساتھ ادا کل انشاءاللہ آپ کو میں کرواؤں گی پیاری بہنوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہاف قائدہ جو ہے یہ ہو چکا ہے انشاءاللہ اس قائدے کو میں آن لائن پڑھاؤں گی جس میں وہ جو ہے میں اس قائدے کو پڑھانے کے بعد آپ کو اس کا مکمل پیج اور اس کا طریقہ کار اور اس کا کورس جو ہے وہ میرا اس کا ایک ٹائم ٹیبل میں آپ کو صحیح سے بتاؤں گی کہ اتنے ٹائم ٹیبل میں میں آپ کو یہ قائدہ آن لائن پڑھاؤں گی ٹھیک ہے پیاری بہنوں اور یہ جو میری آفر ہوگی یہ ہر کسی کے لیے ہوگی ٹھیک ہے وہ آن لائن ہوگا میرا وہ سسٹم وہ قائدہ میں آپ کو آن لائن انشاءاللہ پڑھاؤں گی پیاری بہنوں میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ صدقہ ایجاریہ میں بن جائیں اور میرے لئے دعا بھی کیا کریں اللہ پاک مجھے دکھلاوے سے بچائے اور خصوصاً اپنا خالص بندہ بنائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ